نواز کا بھائیو کیسے ہو؟ آسا کہتے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے امید ہے اور آپ لوگوں بس باس ہے کہ آپ لوگ گھر بیٹھ کے سن طریقے سے ایکجام کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے میرے پیارے بھائیو اگر آپ لوگ سسی جی ڈی دوہجا پچیس ایکجام کی تیاری کر رہے ہو تو آپ کے ایکجام کیلئے ہم لیکھ کیا ہے جی کی جی اس اسپیشل کلاس اور جی کی جی ایس کے ہم آپ کو بھائی پیسن کرانے والے جو سسی جی ڈی دوہجا پچیس ایکجام کیلئے امپورٹنٹ ہے اور جی کی جی ایس کے ہم بھائی پیسن کرائیں گے جو سسی جی ڈی کے پچھلی بیٹھ میں پہنچ گئے مہتپونک پیسن ہے اگر آپ لوگ اس بات سچ میں سسی جی ڈی دوہجا پچیس ایکجام میں سلیکسن لینا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو تیاری ابھی سے سٹارٹ کر دینا چاہیے اگر آپ لوگ یہ سوچو گے کہ ہمارے فارم ڈال جائیں گے اس کے بعد تیاری سٹارٹ کریں گے پھر آپ لوگ یہ سیلکشن سے بہت دور ہو جاؤ گے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ 22 اگست سے کیا 22 اگست سے سسی جی ڈی دوہجاہ پچیس کے فارم ڈالنا سٹارٹ ہو جائیں گے 22 اگست سے آپ کے فارم ڈالنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور 22 ستمبر کیا ہے آپ کی لاسٹ ڈیٹ رہے گے اسی لئے ہم آپ سے کہہ رہے کہ اگر آپ کو سچ میں اس بار سسی جی ڈی دوہجاہ پچیس ایک جام میں سیلکشن لینا ہے تو آپ کو تیاری ابھی سے سٹارٹ کرنا ہوگا آنگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بھائیوں سہی کہنا چاہتے ہیں اگر آپ کو کلاس پسند آتی تو کلاس کو لائک کر دینا اپنے دوستوں کے پاس کلاس کو سیئر کر دینا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے پھر چھوٹے چینل کو سسکرین یا چینل کو سسکرین کرنا تو بینہ دیلی کہتے ہیں کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ رہا ہماری کلاس کا آج کا پہلا پسند آپ کی سکین پر اور پسند آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے بھارت سب سے زیادہ کس کا آیات کرتا ہے پسند آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھارت سب سے زیادہ کس کا آیات کرتا ہے اپسن نمبر اے میں دے رکھا ہے آپ کو سونا اپسن نمبر بی میں دے رکھا آپ کو بست اپسن نمبر سی میں دے رکھا آپ کو پیٹولیم اپسن نمبر ڈی میں دے رکھا ہے ہیرا تو بتائیے سبھی لوگ بھارت سب سے زیادہ کس کا آیات کہتا ہے جلی سے بتائیے دیکھیں بھارت سب سے زیادہ پروٹولیم کا آیات کہتا ہے بھارت سب سے زیادہ پروٹولیم کا آیات سب سے زیادہ کہتا ہے آپس نمبر سی اس پیسن کا آپ کا بالکل صحیح جواب ہو جائے گا چلے انگلا پیسن دیکھتے ہیں انگلا پیسن یہ رہا آپ کی سکین پر اور پیسن آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے گولہ بارود کا پہلا پیو کس دیس میں ہوگا پیسن آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ گولہ بارود کا پہلا پیو کس دیس میں ہوگا آپس نمبر ا میں دے رکھے آپ کو امیر کا آپس نمبر ب میں دے رکھے آپ کو چین آپس نمبر سی میں دے رکھے آپ کو روس آپس نمبر دی میں دے رکھے آپ کو جاپان تو بتائیے گولہ بارود کا پہلا پیو کس دیس میں ہوگا تو اس پیسن کا آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا گولہ باروت کا پہلا پیوگ چین دیس میں ہوگا تھا کہاں پر ہوگا تھا چین دیس میں ہوگا تھا آپس نمبر بی اس پیسن کا آپ کا بالکل صحیح جواب ہو جائے گا کلیر ہے چلی انگلہ پیسن دیکھتے ہیں انگلہ پیسن اے رہا آپ کی سکین پر اور پیسن آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے سی سی کا پیتھم پیوگ کس سبتہ میں کیا جاتا ہے آپس نمبر اے میں دے رکھا ہے آپ کو میسو موٹا میاں آپس نمبر بی میں دے رکھا چین آپس نمبر سی میں دے رکھا آپ کو مست آپس نمبر دی میں دے رکھا سندو گھاٹی سبتہ تو بتائیے اس پیسن کا صحیح جواب کیا ہوگا سی سی کا پیتھم پیوگ کس سبتہ میں کیا جاتا ہے تو سی سی کا پیتھم پیوگ میسو موٹا میاں سبتہ میں کیا جاتا ہے آپس نمبر کیا ہو جائے گا آپس نمبر اے اس پیسن کا آپ کا بالکل صحیح جواب ہو جائے گا کلیر ہے چلی انگلہ پسند دیکھتے ہیں انگلہ پسند آپ کی سکین پر اور پسند آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے بھارت کا سب سے چھوٹا راشتی ادھان ساؤت بٹن بھارت کے کس سکیند ساسد راج میں ہے آپس نمبر اے میں دی رکھا ہے آپ کو لچ دیپ آپس نمبر بی میں دی رکھا ہے دلی آپس نمبر سی میں دی رکھا ہے پانڈی چیری آپس نمبر دی میں دی رکھا ہے انڈمان نکوبار تو بتائیے اس پسند کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا دیکھیں پسند آپ لوگوں سے پوچھا جا رہے کی بھارت کا جو سب سے چھوٹا راشتی ادھان کونسا ساؤت بٹن بھارتی کس کیند ساسد راج میں ہے یہ ہو جائے گا انڈمان نکوبار کہہ کیند ساسد راج میں اس تیتنی آپس نمبر کیا ہو جائے گا آپس نمبر دی اس پسند کا آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جائے چلیے انگلہ پسند دیکھتے ہیں اگر آپ لوگ کلاس پسند آ رہی تو کلاس کو لائک کر دو اپنے دوستوں کے پاس کلاس کو شیئر کر دو انگلہ پسند آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا راشتی ادھان ہمیس بھارت کے کس راج میں اس تیت ہے آپس نمبر ای میں دی رکھا ہے اتر پی دیس آپس نمبر بی میں دی رکھا ہے مہاراشت آپس نمبر سی میں دی رکھا ہے راجستان آپس نمبر ڈی میں دی رکھا ہے آپ کو جمہو قسمی تو بتائیے دیش کا سب سے بڑا راشتی ادھان ہمیں بھارت کے کس راج میں اس تیت ہے تو اس پسند کا آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا بھارت کے جمہو قسمی راج میں اس تیت نہیں آپس نمبر ڈی یہاں پر آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا کلیر ہے چلیے بھائی انگلہ پسند دیکھتے ہیں انگلہ پسند یہ رہا آپ کی سکین پر اور پسند آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے اور اے ایس ای سی جی ڈی کا فیویٹ پسند ہے پسند آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے تمہاکو کے پودے کو بھارت لانے کا سے کسے جاتا ہے آپس نمبر اے میں دی رکھا ڈجوں کو آپس نمبر بی میں دی رکھا پرتکالیوں کو آپس نمبر سی میں دی رکھا پرانسیسیوں کو آپس نمبر ڈی میں دی رکھا انگریجیوں کو تو بتائیے تمہاکو کے پودے کو بھارت لانے کا سے کسے جاتا ہے دیکھیں تمہاکو کے پودے کو بھارت لانے کا سہے پرتکالیوں کو جاتا ہے کسی جاتا ہے پرتکالیوں کو جاتا ہے نہیں آپس نمبر بھی یہاں پر آپ کا بالکل صحیح جواب ہو جائے گا دیکھیں جو بھارت میں تماکو کا جو پودا ہے بھارت میں کون لائے مطلق کس کو اس کا سہے جاتا ہے یہ جاتا ہے پرتکالیوں کس کو پرتکالی کہا ہے وہ بھارت میں تماکو کے پودے کو لائے دی کلیر ہے چلی انگلہ پسند دیکھتے ہیں ایک 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 ا اس تیتکہ پر ہے تو جرور گھاٹی جرمنی دیس میں اس تیترین آپس نمبر کیا ہو جائے گا آپس نمبر بی یہاں پر آپ کو بالکل صحیح جواب ہو جائے گا امید کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہم سے پہلے بھی کمنٹ باکس میں آپس نمبر بی کو چھاپ دیا ہوگا چلی بھائی انگلے پسند دیکھتے ہیں انگلے پسند یہ رہا آپ کی سکین پر اور پسند آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے پسند مہا ساغر کا چورہہ کسے کہا جاتا ہے بہت ہی اچھا پسند ہے تو بتائیے پرسند مہا ساغر کا چورہہہ کسے کہا جاتا ہے؟ پرسند مہا ساغر کا چورہہہ کسے کہا جاتا ہے؟ پرسند مہا ساغر کا چورہہہ کسے کہا جاتا ہے؟ پرسند مہا ساغر کا چورہہہ کسے کہا جاتا ہے؟ پرسند مہا ساغر کا چورہہہ کسے کہا جاتا ہے؟ پرسند مہا ساغر کا چورہہہ کسے کہا جاتا ہے؟ پرسند مہا ساغر کا چورہہہ کسے کہا جاتا ہے؟ پرسند مہا ساغر کا چورہہہ کسے کہا جاتا ہے؟ پر بھبست کا مہادیب کس مہادیب کو کہا جاتا ہے بتائیے بھبست کا مہادیب کس مہادیب کو کہا جاتا ہے آپس نمبر ا میں درکھ آپ کو ایروپ آپس نمبر ب میں درکھ آپ کو اشتیلیا آپس نمبر سی میں درکھ آپ اتری امیر کا آپس نمبر ڈ میں درکھ آپ کو ایسیا تو بتائیے اس پسند کا صحیح جباب کیا ہوگا دیکھیں بھبست کا مہادیب ایسیا مہادیب کو کہا جاتا ہے بھبست کا مہادیب ایسیا مہادیب کو کہا جاتا ہے آپ کا بالکل صحیح جواب ہو جائے گا ہے بھغس کا مہادیب اسیہ مہادیب کو کہا جاتا ہے چلئے انگلہ پسند دیکھتے ہیں انگلہ پسند ہے آپ کی سکین پر اور پسند آپ لوگوں سے پہنچا جا رہا ہے پسند مہا ساغر کا پرویش دوار کسے کہا جاتا ہے پسند آپ لوگوں سے پہنچا جا رہا ہے کہ پسند مہا ساغر کا پرویش دوار کسے کہا جاتا ہے آپس نمبر اے میں دیرے خیب کو پاناما نہر آپس نمبر بی میں دیرے خیب کو سویج نہر آپس نمبر سی میں دیرے خیب کو کیل نہر آپس نمبر دی میں دیرے خیب کو سو نہر بتائیے اس پسند کا صحیح انسر کیا ہوگا دیکھیں پسانت مہا ساگر کا پیویس دوار پاناما نہر کو کہا جاتا ہے کسی کہا جاتا ہے پسانت مہا ساگر کا پیویس دوار پاناما نہر کو کہا جاتا ہے option number A اس پرسن کا آپ کا بلکل صحیح جباب ہو جائے گا کلیے رہے چلی بھائی انگلہ پرسن دیکھتے ہیں انگلہ پرسن یہ رہا آپ کی سکین پر اور پرسن آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے اٹلی کی گنگا کس ندی کو کہا جاتا ہے بتا یہ سبھی لوگ اٹلی کی گنگا کس ندی کو کہا جاتا ہے option number A میں دے رکھا آپ کو پون option number B میں دے رکھا آپ کو تیمس option number C میں دے رکھا ہے سین option number D میں دے رکھا گنگا ولکہ پون کرے رکھا ہوں اٹلی کی گنگا کس ندی کو کہا جاتا ہے کسی کہا جاتا ہے پون ندی کو amin گا کھا جاتا ہے option number A اس پرسن کا آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا کلیے شکلے اٹلی پرسن دیکھتے ہیں اٹلی پرسن آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے UA car کی گھاٹی کہاں ملتی ہے پرسن آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے jo UA car کی گھاٹی ہے یہ کہاں ملتی ہے option number E میں دلٹا چھت میں option number B میں دلٹا چھت thinkers اپ کو ہمانی چھت میں option number C میں دلٹا چھت dimin option number D میں دلٹا چھتixed hardcore institution plucked تو بتائیے U و آقار کی گھاٹی کہاں ملتی ہے تو U و آقار کی گھاٹی ہمانی چھت میں ملتی ہے کہاں پر ملتی ہے U آقار کی گھاٹی ہمانی چھت میں ملتی ہے option number B یہاں پر آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا اس کاmal shred چلیے اغلبی قصص m camera ہیں انگلہ پرسن آپ کی سکین پر اور پرسن آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے سوید کوئلہ کے اپنام سے کسی جانا جاتا ہے پرسن آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ سوید کوئلہ کے اپنام سے کسی جانا جاتا ہے آپس نمبر اے میں دی رکھتا ہے آپ کو بارپ آپس نمبر بی میں دی رکھتا ہے کاغج آپس نمبر سی میں دی رکھتا ہے آپس نمبر دی میں دی رکھتا ہے آپ کو تو کوئلہ کی اپنام سے جلد عدد کو جانا جاتے ہیں آپس نمبر ڈی یہاں پر آپ کا بالکل صحیح جواب ہو جائے گا کلیے رہے چلیے انگلہ پرسن لیکھیں انگلہ پرسن آپ کی سکن پر اور پرسن آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے جڑبہ کھنچ کسی کہا جاتا ہے پرسن پوچھا جا رہا ہے کہ جڑبہ کھنچ کسی کہا جاتا ہے آپس نمبر ا میں درکھا آپ کو جنگ سیسا آپس نمبر ب میں درکھا سونا ہیرا آپس نمبر سی میں درکھا چاندی تاما آپس نمبر ڈی میں درکھا کوئلہ گریف ہائٹ تو بتائیے جڑبہ کھنچ کسی کہا جاتا ہے جڑبہ کھنچ جنگ اور سیسا کہا جاتا ہے کسی کہا جاتا ہے جڑبہ کھنچ جنگ اور سیسا کو کہا جاتا ہے آپس نمبر اے اس پرسن کا آپ کا بالکل صحیح جواب ہو جائے گا کلیے رہے چلیے انگلہ پرسن دیکھتے ہیں انگلہ پسند آپ کی سکین پر اور پسند آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کالی مٹی کس راج میں سب سے ادھک پائی جاتی ہے پسند آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کالی مٹی کس راج میں سب سے ادھک پائی جاتی ہے آپس نمبر اے میں دے رکھا ہے گجرات آپس نمبر بی میں دے رکھا ہے آندر پیدیس آپس نمبر سی میں دے رکھا ہے مہاراشت آپس نمبر ڈی میں دے رکھا ہے پہشن بنگال تو بتائیے کالی مٹی کس راج میں سب سے ادھک پائی جاتی ہے کالی مٹی سب سے زیادہ مہاراشت راج میں پائی جاتی کہاں پر پائی جاتی مہاراشت راج میں کالی مٹی سب سے ادھک پائی جاتی ہے آپس نمبر سی اس پیسن کا آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا چلیئے انگلہ پیسن دیکھتے ہیں انگلہ پیسن آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے پنی جاگرڑ کا پرام کس دیس سے ہوا ہے آپس نمبر ا میں دے رکھا ہے بھارت آپس نمبر ب میں دے رکھا ہے اٹلی آپس نمبر سی میں دے رکھا ہے فرانس آپس نمبر دی میں دے رکھا ہے انگلین تو بتائیے پنی جاگرڑ کا پرام کس دیس سے ہوا ہے تو پنی جاگرڑ کا پرام اٹلی دیس سے ہوا ہے فرانس سے ہوا اٹلی دیس نہیں آپس نمبر ب اس پیسن کا آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا چلیے انگلہ پیسن دیکھتے ہیں انگلہ پیسن آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے فرانس میں راشتیے دبست پتی ویس کم منایا جاتا ہے اپس نمبر ا میں دیرے خیب کو تیرہ اپریل اپس نمبر ب میں دیرے خیب کو چودہ جولائی اپس نمبر سی میں دیرے خیب کو پندرہ ستمبر اپس نمبر دی میں دیرے خیب کو سولہ دسمبر تو بتائیے فرانس میں راشتیے دبست پتی ویس کم منایا جاتا ہے تو فرانس میں راشتی اے دبس پتی بس چوگے جولائی کو منائی کم منائی جاتا ہے چوگے جولائی کو منائی آپس نمبر کیا ہو جائے گا آپس نمبر بھی یہاں پر آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا کلیر ہے چلیے انگلہ پسند دیکھتے ہیں انگلہ پسند آپ کی سکین پر اور پسند آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کول انڈیا لیمیٹیٹ کی استعاپنا کس بحث ہوئی تھی پسند آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے انڈیا لیمیٹیٹ کی استعاپنا کس بحث ہوئی تھی آپس نمبر اے میں دیرکھ فرانس کی انیس faucet آپس نمبر بھی میں دیرکھ فرانس کی انیس سو چون سٹ آپس نمبر سی patt criminal knife آپس نمبر جیمال نیس سو بچھتار آپس نمبر اے دلکھر آپس نمبر دستر میں انیس سو چھتا ہے آپس نمبر جنس سو چھتر میں اب listener limited کی استعاپناہ دیکھتے ہیں انیس سو پسند ہے तیی انیس سو قیمگئی تھی جا رہا ہے تیل کی ندی کس ندی کو کہا جاتا ہے آپ سے پیشن پوچھا جا رہا ہے کہ تیل کی ندی کس ندی کو کہا جاتا ہے آپس نمبر اے میں دیرک خیب کو نائجر ندی آپس نمبر ب میں دیرک خیب کو رائن ندی آپس نمبر سی میں دیرک خیب کو ڈین کیوب ندی آپس نمبر ڈی میں دیرک خیب کو امیجر ندی تو بتائیے تیل کی ندی کس ندی کہا جاتا ہے تو تیل کی ندی نائجر ندی کو کہا جاتا ہے کہ تیل کی ندی نائجر ندی کو کہا جاتا ہے تو آج کے لئے ہمیں اتنا ہی رکھتے ہیں امید کہتے ہیں کہ آپ لوگ کلاس پسند آئے ہوگی کلاس پسند آئے ہوگی کلاس کو لائک کر دو اپنے دوستوں کے پاس کلاس کو شیئر کر دو ہمیں ملتے ہیں کل کی نئی کلاس کے ساتھ جہن جہ بھارت